عالمی دنیا سے خبر شامل کریں بولیویا کے صدر نے عوامی احتجاج کے سامنے ہتھے آر ڈال دیئے تین ہفتے کے پرتشدد مظاہروں اور ہنگاموں کے بعد احدے سے استیفہ دے دیا میکسیکو نے ایوو موریلز کو پناہ کی پیش کش کر دی روان سال 20 اکتوبر میں بولیویا کے صدر منتقب ہونے والے ایوو موریلز نے اپنے احدے سے استیفہ دے دیا ہے بولیویا کے آرمیو چیف جنرل ویلیمز نے اپوزیشن کی کال پر ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کے بعد نومنتقب صدر سے استیفہ کا مطالبہ کیا تھا سکاری ٹیوی پر عوام سے اپنا آخری خطاب کرتے ہوئے بولیویا کے صدر ایوو موریلز نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے میں اپنے ہدے سے استیفہ دے رہا ہوں حکومت مخالف مظاہروں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا دلی افسوس ہے تین ہفتے تک جاری رہنے والے عوامی اتجاج کے دوران معتادت وزراء اپنے احدے سے مصطافی ہوئے جبکہ صدر کی کابینہ کے ممبران بھی ایوو موریلز کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اس کے علاوہ عالی عدلیہ کے کچھ ججز نے بھی حکومت کے خلاف عوام کا ساتھ دیتے ہوئے استیفہ دے دیا تھا صدر ایو موریلز کے استیفہ کے اعلان کے بعد بولیویا کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آتش بازے کی انہوں نے کہا کہ بالاخر حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے ادھر بولیویا کی سدارت چھوڑنے اور کسی بھی عوامی ردعمل سے بچنے کے لیے میکسیکو کی حکومت نے ایو موریلز کو پناہ کی پیشکش کر دی ہے تاہم اس حوالے سے موریلز کی جانب سے تاحال کوئی جواب سامنے نہیں آیا موسیقی